موسیقی دوسری جانب اگر انڈین بیٹنگ لائن کی بات کی جائے تو کوہلی دھونی راہل اور پانڈیا کو بڑی ایننگز کھیلنے کا انتظار ہے پاک بھارک ٹاکرا چاہے کبھی بھی کسی بھی میدان میں ہو دونوں ملکوں کے ساتھ دنیا کے لیے بھی ہمیشہ بڑا مقابلہ ہوتا ہے دونیا ایک فرکٹ کی دو بڑی ٹیمز پاکستان اور بھارت اتوار کو بانچیسٹر کے اول ٹریفر گراؤن میں ملدے مقابل ہوں گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہ دھائی بجے شروع ہوگا ہر چار سال بعد آنے والے فرکٹ ورڈ کپ کی جنگ میں اب تک جیت صرف بھارت کی ہوئی ہے پاکستان اور بھارت فرکٹ ورڈ کپ کی تاریخ میں ساتھویں مرتبہ ملدے مقابل آ رہے ہیں کیا پاکستان اس بار روایت حریف کو شکست دینے میں کامیاب ہوگا یا بازی پھر سے بھارت کے نام رہے گی پاکستان اور بھارت کے دربان ورڈ کپ کے سب سے بڑے میچ کا سب کو انتظار ہے جہاں کروڑوں شائقین ٹی وی سکرینز کے سامنے اس میچ کے منتظر ہیں وہیں ہزاروں یہاں منچسٹر پہنچ چکے ہیں اور اولڈ ٹریفرٹ میں سوپر سنڈے کو ہونے والے پاک بھارت ٹاکرے کی ٹکٹ کے لیے مو مانگے پیسے بھی دے چکے ہیں برطانیہ کے مہک میں موسمیاد نے شائقین فرکٹ کو پریشان کر رکھا ہے برطانوی مہک میں موسمیاد کی پیشگوئی کے مطابق اتوار کو پاک بھارت میچ کے موقع پر بارش کا خدشہ موجود ہے ہفتے کو بھی بارش کی وجہ سے پاکستان فرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن متاثر ہوا اور ٹیمز انڈو پریکٹس وہاں پر کرتی رہیں موسیقی تو جناب آپ کو بتائیں کہ پاک بھارت ٹاکرہ منچسٹر دیسی رنگ میں رنگ گیا ہے ایک فرکٹ کے دیوانے اپنے ٹیم کی جیت اور دوسرے کیار کے لیے بے قرار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہے چلیں کہ اس موقع پر دونوں ٹیمز کے جو کھلاری ہیں پرجوش ہیں اور بے چانی سے جو شائقین ایک فرکٹ ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب میچ شروع ہوگا اور دونوں جو ٹیمز ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گی تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آج کچھ بارش بھی ہو سکتی ہے ایکسپیکٹیشن ضرور ہیں لیکن کم ایکسپیکٹیشنز ہیں میچ کم اوورز کا بھی ہو سکتا ہے لیکن میچ ممکن ہو پائے گا کیونکہ جو ویدر کنڈیشن ہے وہ اس طریقے سے زیادہ نہیں ہے جسے میچ متاثر ہو سکتا ہے لیکن میگ میں موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ میچ کے دوران کچھ حد تک بارش ضرور ہو سکتی ہے لیکن دوسری جانب جو شائقین ایک فرکٹ ہیں وہ اس وقت بڑی بیچینی کے ساتھ جو میچ ہے اس کے انتظار کر رہے ہیں دونوں ٹیمز کے اگر بات کی جائے تو پاکستانی بلے باز باوزوں کی بات کی جائے تو اماد وسیم کو آج ایڈ کیا گیا ہے جو کہ الراونڈر ہیچی بالنگ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو اماد وسیم کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاداب خان کی بھی ٹیم میں واپسی ہوگی آج کے میچ میں اوپننگ کی اگر بات کی جائے تو فخر زمان کچھ رشتہ میچ میں تو کچھ زیادہ پرفارم نہیں کر پائے لیکن آج جیسا کہ انہوں نے کل بیان بھی دیا انہوں نے کہا کہ وہ پرجوش ہیں اور اچھے سے اچھا بڑی سے بڑی انکس کھیلنے کے لیے وہ بیتاب ہیں کہ وہ ایک ریکارڈ قائم کریں پاک بھارت میچ میں جو کہ ہمیشہ سے تاریخی میچ رہا ہے اور جو پلیئر اس میچ میں اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے وہ ہمیشہ سے یاد رکھا جاتا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کوئی کھیلے نہ کھیلے شویب ملک تو آج کھیلے گا کوش مکی آرزر نے سابق کپتان کی لیون میں جگہ پکی کر لی ہے کہا شویب ملک کے پاس آج اچھا موقع ہے امید ہے ان کی صلاحیتیں پاکستان کے کام آئیں گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم نے ورڈ کپ میں اب تک اپنی بہترین فرکٹ نہیں کھیلی جس دن پاکستان نے بہترین فرکٹ کھیلی اس دن یہ ٹیم کسی بھی حریف کو شکست دے سکتی ہے پریس کانفرنس کے دوران کوش نے چیمپئنز ٹوفی میں پاکستان کی بھارت کے خلاف جیت کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چیمپئنز ٹوفی کو دو سال ہو چکے ہیں آج کے میچ میں چیمپئنز ٹوفی جیسی کارکردے کی دکھائیں گے دنیا کی نظریں اس میچ پر ہوتی ہے اور یہ کرگٹ کا سب سے بڑا میچ ہے اور آج کے بڑے ٹاکرے کے حوالے سے وزیر آزم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھی بیان سامنے آ چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کے میچ میں دونوں ٹیمز بڑے دماغی دباؤ میں کھیلیں گی حاضر دماغی آج کے میچ کا فیصلہ کرے گی سادی ساتھ وزیر آزم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوش قسمت ہے کہ سرفراس احمد کی صورت میں ہمیں ایک بے باگ کپتان ملا ہے آج سرفراس احمد کو اپنے اسی بے باگی کا انداز کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہار کا خوف ذہن سے نکال دیں ہار کا خوف منفی اور دفاعی حکمت عملی اپنانے پر مجبور کرتا ہے وزیر آزم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ذہن ایک وقت میں ایک ہی سوچ رکھ سکتا ہے ہار کے خوف کے باعث آپ حریف کی غلطیوں سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے کامیابی کے انحصار ستر فیصد ٹیلنٹ تیس فیصد دماغ پر ہوتا ہے کامیابی کا تناسب پچاس فیصد ٹیلنٹ اور پچاس فیصد دماغ پر ہے کامیابی کا تناسب ساٹھ فیصد دماغ اور چالیس فیصد ٹیلنٹ پر ہے اور آج کے میچ میں کامیابی کے لیے دماغ کا ساٹھ فیصد سے زائد کردار ہوگا تو جناب پاک بھارت کا ٹاکرا ہے مانچیسٹر دیسی رنگ میں رنگ گیا ہے ایک فرکیٹ کے دیوانے اپنی ٹیم کی جیت اور دوسرے کے ہار کے لیے بے قرار ہیں چاچاک فرکیٹ کو ورڈ کپ کی تاریخ بدلنے کا یقین ہے دوسری جانے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور وفاقی وزیر شیخ رجید احمد بھی قوم ایک فرکیٹ ٹیم کے لیے دعا گو ہیں موسیقی موسیقی پاک بھارت ٹاکرا مانچیسٹر دیسی رنگ میں رنگ گیا فرکیٹ کے دیوانے اپنی ٹیم کی جیت اور دوسرے کے ہار کے لیے بے قرار ہیں چاچاک فرکیٹ کو ورڈ کپ کی تاریخ بدلنے کا یقین ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی بھی ٹیم کی فتح کے لیے دعا گو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواہش ہے گراؤنڈ میں جا کر میچ دیکھوں اور قوم ایک فرکیٹ ٹیم کو سپورٹ کروں پاکستان کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت اہم میچ ہے بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان پوری قوم اپنی ٹیم کے ساتھ ہے ان کی کامیابی کی دعا کر رہی ہے اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ وہاں جاؤں اور اپنی ٹیم کی حوصلہ افضائی بھی کرو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والا میچ سے فرکیٹ کا ہی میشی نہیں بلکہ ایک فرکیٹ پلس ہے شاہین جوش، ہمد، بہادری، ولولی اور دلیری سے روایتی حریف کے خلاف میدان میں اترے ریلوے کے وفاقی وزیر شیخ رجید احمد کا قومی کلاریوں کو مجورہ انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والا میچ صرف کرکٹ کا میچ نہیں بلکہ کرکٹ پلس ہے سو میں پاکستانی ٹیم سے کہوں گا کہ جوش، ولولے، ہمد، بہادری، دلیری، جوان مردی کے ساتھ میدان میں اترے جو کہ پاکستان قوم کی شان ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اور ساری پاکستان کی قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دعوگوں ہیں کہ اللہ آپ کو کامیابی نصیب کرے دوسری جانے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان زبردست میچ ہوگا عملی اور جررت کے ساتھ میچ خیلے پاکستان ایک فرگیٹ ٹیم بھارت کو شکست دے گی موسیقی 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 آج پھر وہی کپتان ملک کو چلا رہا ہے اور انشاءاللہ وائل کپ اسی کی کپتانی میں دوبارہ آپ جیت کر لائیں گے ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ پوری قوم آپ کے ساتھ کڑی ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی معاون خصوصی طلاب فردوس آشک آوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے کرکٹ ٹیم کے کامیابی کے لیے پاکستان دعا کو ہے آپ کی محنت قومی پرچم کو سر بلند کرے گی فردوس آشک آوان نے یہ بھی کہا کہ جذبے پیشہ وارانہ لگن اور ٹیم ورک سے آپ انشاءاللہ سرخروح ہوں گے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سرفراز احمد تاریخ بدلنے کے لیے پرازم ہے اور شاہینوں کے حوصلوں کو مزید بلند کرنے کے لیے اراکین پنجاب اسمبلی بھی میدان میں اتر آئے ہیں بولے جیت پاکستان کی ہوگی ہندوستان کی ٹیم شاہینوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی اسی پر ریپورٹ دیکھئے پاکستان کی ٹیم کے ہندوستان کے خلاف ٹاکرے سے پہلے کھلاڑیوں کے ہونسلوں کو کیسے اراکین پنجاب اسمبلی نے بلند کیا سنیے پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنا پورا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پر وہ بہتر پرفارم کریں گے پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے تو وہ ایک قسم کا پوری قوم اس میں بہت زیادہ انوالب ہوتی تو ہر اس میں ہی ہوتے ہیں پر جو سپیشلی یہ جو میچ ہوتا ہے اس میں ہماری پوری دعائیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کریں ہماری ٹیم کو انشاءاللہ تعالیٰ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں موریل اپنا اونچہ رکھیں ہر ہار کے بعد ہر ٹوکر کے بعد اپنا جذبت ڈبل کر لیں اور جیت کا ویجن کیونکہ یہ آگر آپ کوشش کرنا ہمارا کام ہے کامیابی دینا اللہ کا پاکستان اللہ تعالیٰ ان کو جتائے اور سرفراز کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا اور اچھا کھیلے گا اچھا طرح رہے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے ہمارا پاکستان کا نام ہو اور ہم چاہتے بھی یہی ہمیں بہت خوشی ہوگا پاکستانی قوم اسی جذبے کے ساتھ اس میچ کو دیکھے گی کہ اس بار ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ ایک انہونی کرے گی اور انڈیا کو شکست دے گی کون پاکستانی ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک جیتے تو ہمارا ملک ہی جیتے گا اس کو جیتنا بھی چاہیے انڈ تک جو ہے وہ گیو اپ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ جیت پاکستان کیوں سارے ہم ان کے لیے دعا کو ہے امید ہے کہ وہ میرکل ہوگا جس کی پوری قوم امید کر رہی ہے جناب ورڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فرگٹ میچ کا سب سے بڑا مقابلہ دو گھنٹے بعد شروع ہوگا اس میچ کے بارے میں شاکین ایک فرگٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں روز نیوز کے نمائندے ندیم ارشاد سے جو اس وقت اول ٹریفر کے گراؤنڈ میں موجود ہیں ندیم بتائیے گا اس وقت تقریباً لگ بگ دو گھنٹے کا وقت باقی ہے میچ کو شروع ہونے میں کیا جذبات ہیں کیا احساسات ہیں کیا ولولا ہے وہاں پر جو پرکٹ شاکین ہے سپورٹر جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں کیا احساسات ہیں ان کے آج جی میں اس وقت موجود ہوں اول ٹریفر کرکر گراؤنڈ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے کرکر گراؤنڈ ہے جہاں میچ ہو رہا ہے برطانی میڈیا نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ جب بھی ہوتا ہے تو کرکر گراؤنڈ براہ تو ہوتا ہے لیکن گراؤنڈ کے باہر بھی کثیر تعداد شاکین کی موجود ہوتی ہے دو ہفتے پہلے ہی تمام ٹکٹیں بگ چکی تھی اور ان کی قیمت دو ہزار سے تین ہزار تک جا چکی ہے جی دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چیرمن احسان مانی نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان ٹیم بھارت کو ہرا سکتی ہے کھلاڑیوں پر اعتماد ہے کہ وہ صلاحیتوں کے مطابق کھیلیں گے چیمپئنز ٹوفی کے فانل میں بھارت کو ہرا چکے ہیں احسان مانی نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں میں بھارت کو ہرانے کی صلاحیت موجود ہے روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج مدد مقابل ہوں گے شاکین اکفرکٹ کو میچ دکھانے کے لیے شہر شہر بڑی سکرینز لگ گئی ہیں جلانی پارک ویٹر اقبال پارک میں شاکین بڑی سکرینز پر میچ دیکھ سکیں گے شاکین اکفرکٹ کے لیے سب سے بڑی سکرین لائیورٹی چوک پر لگے گی آپ کو بتائیں کہ آج میچ بہت بڑا میچ ہے جو کہ پاک بھارت ورڈ کپ کئی کی تہائی میچ اس کو اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج مدد مقابل ہونے جا رہے ہیں شاکین اکفرکٹ کو میچ دکھانے کے لیے شہر میں بڑی سکرینز لگیں گی جلانی پارک ویٹر اقبال پارک میں شاکین بڑی سکرینز پر میچ دیکھ سکیں گے دوسری جانب لاہور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے بڑے ٹاکرے میں پاکستان اکفرکٹ شاکین بڑا میچ دیکھنے کے لیے گروپس کی شکل میں بیٹھ گئے پاکستان کیم کی جیت پر فرکٹ شاکین پر عظم ہیں اور ٹیم کی جیت پر دھیر دعائیں کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عبید خان سے عبید بتائیے گا آج کس طریقے سے انجوائے کریں گے ایک فرکٹ شاکین آج کے میچ کو آج بلکل پاکستان اور ہندوستان کا درمیان ایک میدان جنگ جو کرکٹ کے میدان میں ہونے جا رہی ہے اس کے جو میچز کا انتظار ہے وہ بڑا بے چینی کے ساتھ کرکٹ شاکین کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ جتنے کرکٹ شاکین ہیں ان کے دل تھام کے دعائیں یہ کی جا رہی ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے کہ ہوپس ہو کہ آج پاکستان کی ٹیم بلکل مایوس نہیں کرے گی بلکہ ہندو سرماوں کو جو پاکستانی کرکٹ کے جو میدان میں اترنے والے پلیئرز ہیں شاہین ہیں وہ بری طرح سے رون دیں گے بلکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سکرینیں جو ہیں وہ آن کر لی گئی ہیں جو میچ دیکھنے کے لیے بقاعدہ جو گروپ کی شکل میں جو ہمیشہ سے لاہوری ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ہم ون بائی ون ان سے بات کریں گے بچے بڑے بڑے سب ان کے اندر موجود ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے کیا لگتا ہے کہ آج کا جو میچ ہے پاکستان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہندوستان کی پرفارمنس آپ کے سامنے کتنی ویشیز ہیں پاکستان کے ساتھ دیکھیں جی پرفارمنس جیسی بھی ہو پاکستان تاریخ بدلنے والا ہے اور شویب ملی کو چاہیے کہ تھوڑا سا اچھا کھیلے آسف علیب کو بھی پرفارمنس کرنا پڑے گا پھر ہی پاکستان چیتے گا اور جو فخر زمان ہے اس کو چاہیے کہ آج رنس کے امبار لگا دے آج رنس کے امبار لگا دے کیا لگتا ہے کہ ہندوستان کی جانب کھولی بھی ہے بھومرا جو بیسٹ اس وقت کا بولرز ہے وہ بھی نمائے ہیں جبکہ دوسری جانب آمیر ہے جس کے گیت جو ہیں پوری دنیا میں گائے جا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے دیکھیں انڈیا پاکستان میچ شروع سے لے کے آج تک ایک پریشر میچ ہے جس بات دونوں طرف کے اروج بھی ہیں لیکن میرے سرفراز کے لیے ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں کولی دنیا کے نمبر ون بیٹسمن اور بہترین کپٹن ہے ان کے پاس بہترین بولر بھومرا کی شکل میں لیکن ہمارے پاس بھی جو اللہ تعالی نے اطاق یہ آمیر کا ڈنکا چر رہا ہے اور میرا سرفراز کے لیے ایک پیغام ہے ہار جیت ہو جانی ہے دو ٹیم کھیل رہی ہیں ہارنا تو ہے لیکن ہار کو ذہن سے نکال دے کیا ہوگا زیادہ زیادہ پریشر لے کے نہیں کھیلنا پریشر کے بغیر پوری قوم لینا پریشر نہیں لینا پریشر کو ڈویلپ نہیں ہونے دینا اچھا کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے بڑا میچ ہے بڑا میدانیں کرکٹ کے میدان کے اندر جنگ ہونے جا رہی ہے میندے بڑی یہ انشاءاللہ پاکستان میچ جیتے گا بارتی جو ہر وقت شور میں چاہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے لیکن اس دفعہ یہ اس طرح نہیں ہوگا ورلڈ کپ کی طریق بدلے گی انشاءاللہ پاکستان میچ جیتے گا جس طرح آمبر فارم میں ہے اور میرا صرف یہی چھوٹا میسی ہے کہ آپ کھیلیں ملک کے لیے کھیلیں اپنے لیے نہ کھیلیں ملک کے لیے کھیلیں جب آپ ملک کے لیے کھیلیں گے تو پاکستان کے لیے انشاءاللہ آپ میچ جیتیں گے نو جو ہن جہاں پر موجود ہے بڑے بھی موجود ہیں کیا لگتا ہے کہ میں جو ہے کس جانب جو آج کا پلڑا ہے اونٹ کی سکرورٹ بیٹھ سکتا ہے جبکہ ہماری امید ہو تو پاکستان کے ساتھ ہیں آج انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پاکستان انشاءاللہ پر فرم کرے گا انشاءاللہ پاکستان جو ہے بڑی ہوپ ظاہر کی جاری ہے پاکستان کرکر شائکین جو موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے آج ضرور بن کرے گا تاریخ کو آج دوبارہ سے پلڑا اس کا پلٹ دیا جائے گا رقم کی جائے گی تاریخ اور دیکھنا یہ ہے کہ جو میدان ہے وہ شروع ہونے میں کچھ لمحیں صرف اب باقی ہیں اور اس کے بعد جب میچ شروع ہوگا آغاز ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور آزاد کشمیر کا رکھ کرتے ہیں وہاں پر بھی جو کرکٹ شائکین ہے پجوش ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے دعا کوئے ہیں کہ آج کا میچ پاکستان بہ آسانی بھارت سے جیت جائے مرزا شہزاد روزی اس کے نمائندے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مرزا شہزاد بتائیے کہ آزاد کشمیر میں کیا صورتحال ہے کرکٹ شائکین کس طریقے سے آج کا میچ دیکھیں گے اور کیا ان کے جذبات ہیں احساسات ہیں ولولا ہے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارال حکومت مظفر آباد میں اور ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کی عوام بھی جو ہے وہ آج انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر کافی پرجوش دکھائی دے رہی اس وقت میرے ساتھ کچھ کرکٹ شائکین موجود ہیں ان سے بات کریں گے یہ بتائیں آج کے میچ کے حوالے سے کیا کہنا چاہے آج کے میچ کے حوالے سے یہ ہے کہ عوام کے اندر انتہائی خوشی کی لیار دوڑ گئی عوام بہت پرجوش ہے گھروں کے اندر عورتیں بچے بھولے جوان کوئی جو ہے نا وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوگا اور اس انتظار میں ہے کہ کب پاکستان اور انڈیا کا میچ شروع ہوگا اور انشاءاللہ عوام کی دعاوں سے اور اللہ پاک فضل و کرم سے پاکستان یہ میچ بہہ آسانی جیتے گا انشاءاللہ آپ یہ بتائیں جی کہ کھلاڑیوں کو کیا تجویز دینا چاہیں گے آپ آج اس وقت جو ہمارے پاکستان کے کھلاڑی ہیں ان کی جو بالنگ اٹیک ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اور اس وقت عوام اپنی ساری مصرفیات ترک کر کے ٹیم کے لیے اپنا وقت نکار ہی ہے کہ آج شام کو ہم میچ دیکھیں گے یعنی کہ مکمل پرجوش جذبات کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں آج ہماری پاکستان کی ٹیم نہ صرف آج کے میچ جیتے گی بلکہ اللہ کے کرم و فضل سے ہماری ٹیم اس بار ورلڈ کپ پاکستان کو دلائیں گے انشاءاللہ ورلڈ کپ میچ لے کر آئے گی آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم اللہ کے فضل کردے ہیں پرجوش ہیں کہ پاکستان کے ٹیم انشاءاللہ آج کے میچ جیتے گی اور ہم آج کے پورا دن ٹی وی کے آگے بھی رہیں گے اور عوام سے بھی دعا کرتے ہیں وہ پیل کرتے ہیں کہ وہ اس پاکستان کے ساتھ کے لیے دعا کریں دعا کریں جی بلکل ملک بر کی طرح جو ہے وہ آزاد کشمیر کی عوام بھی اس میچ کو لے کر کافی جو ہے وہ ایکسائٹڈ دکھائی دے رہی ہے اور دعا گو ہے اپنی قومی ٹیم کے لیے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ٹھیک ہے بہت شکریہ مرزا شہزاد ہمیں وہاں کی تمام تر جو کرکٹ شائقین ہیں ان کے جذبات احساسات پہنچا رہے تھے آگے بڑھتے ہیں اداکارہ آمنہ الیاس کہتی ہیں کہ آمیر کو کحولی کی وکٹ لینی ہے بھارے سے میچ بھی جیتنا ہے بہت خوشی ہے کہ پھر سے آمیر کرکٹ ٹیم میں واپس آئے ہیں وہ میرے فیوریٹ بولر تھے پلئر تھے جب وہ شروع شروع میں آئے تھے پھر کچھ سال ان کا فال آؤٹ ہو گیا تھا ٹیم سے سو آمیر ہیپی کہ اس نے دیکھنے چانس دوسری جانے ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹا میں بھی ایک کرکٹ شائقین پرجورش ہیں آج کے میچ کے لیے اور کافی ایکسائٹڈ ہیں آج کا میچ دیکھنے کے لیے بشارت خان ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت بتائیے کہ کوئٹا کے شہری کیا جذبات رکھتے ہیں آج کے میچ کو لے کر جی بالکل شائقین کرکٹ اس ٹیمپے میں موجود ہوں دارالحکومت بلوچستان کا کوئٹا میں اور یہاں پہ بھی جو شائقین کرکٹ ہیں وہ پرجوش ہیں کہ پاکستان کا جو میچ ہونے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان جیت کے دکھائے گا انشاءاللہ اس ٹیمپے میں بات کرتا ہوں میرے ساتھ چند نوجوان موجود ہیں ان کا کیا موقف ہے آپ کا کیا کہنے ہیں پاکستان جیتے گا انشاءاللہ ہم لوگوں کا یہ خواہش ہے پاکستان انشاءاللہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ جیتے گا ہم لوگوں کی خواہش انشاءاللہ پاکستان کا میچ ہوئے گا جی انشاءاللہ جی بالکل آپ نے ان کی باتیں سنی پرجوش ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان یہ میں جیتے گا اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ انشاءاللہ جو ہے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا اس ٹیمپے میرے ساتھ ایک نوجوان اور بھی موجود ہے اسے بھی پوچھتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن میرا کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی پاکستانی ہوں اللہ پاکستان کو کامیاب کرے پاکستان انشاءاللہ جیتے گا بڑا ریزلٹ سے انشاءاللہ پاکستان جیتی جی بالکل آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ جیتے گا یہ میچ اور انشاءاللہ انڈیا کو شکر دے گا بہت سکر ہے مشارف خان وہاں پر موجود شاہقین تھے ان سے بات کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاک پہارٹ ٹاکرا جو کہ آج ہونے جا رہا ہے ڈھائی بجے میچ شروع ہوگا اس وقت جو موجود اور صورتحال ہے پاکستان بر کی وہاں شجابات کے عوام بھی کافی ایکسائٹڈ ہیں ان سے ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ عرشت جو کہ روز اس کے نمائندے ہیں شیخ عرشت بتائیے گا شجابات کے شہری آج کے میچ کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں جی بالکل آج ورل کپ کا سب سے اہم میچ پاکستان اور انڈیا کے دیمان ہونے جا رہا ہے اور جس طرح آپ جانتے ہیں پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے وہ کسی بھی جنگی مارکہ سے کم نہیں ہوتا پاکستان میچ کے حوالے سے جہاں بچے بڑے سب پر پرجوش ہیں شبابات کی تاجران ہیں وہ بھی آج کے میچ کے حوالے سے بڑے پرجوش ہیں اور ہمارے سے کچھ تاجران موجود ہیں آج سے ہم بات کرتے ہیں ہونے جانتے ہیں کہ آج کے میچ میں فقر بابر حفیظ یا شویب کارکت سے دکھائیں گے یا محمد آمیر مخالف انہیں ایک وکٹے اڑائیں گے آئیے جانتے ہیں ان سے یہ کیا کہیں گا آج کے میچے والے سے انشاءاللہ پاکستان جیتنے کی امید ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ہم پاکستان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پاکستان زندہ بات انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور محمد آمیر انڈیا کی وکٹے اڑائے گا انشاءاللہ پاکستان آج جیتے گا اور ہمیں امید ہے کہ آمیر اور فقر اپنی بیسٹ کارکت دی دکھائیں گے انشاءاللہ پاکستان آج ضرور جیتے گا بلکل جس طرح آپ نے سنا کہ یہاں کے سب لوگ بڑے پرجوش ہیں پاکستان جیت کے حوالے سے محمد آمیر سے بہت زیادہ امید ہے وپس تک کی جاری ہیں کہ وہ سابقہ میچ کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے میڈل آرڈ بیٹ بیسٹ میں انہوں نے کچھ خاص پرفارمنز نہیں دکھائی لیکن آج کے میچے امید کی جاری ہے کہ محمد آمیر فقر بابر اپنی کارکت جیتے گا مدھارہ کریں گے اور پاکستان جیت پاکستان جیت انشاءاللہ پاکستان جیسے میں آئے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں پاکستان اور بھارت کا ٹاکرہ آج ہونے جا رہا ہے ملک پر کتنا قصور کے شہری بھی بھارت اور پاکستان کا میچ دیکھنے کے لئے پر جوچ ہیں لوگوں نے گھروں میں میچ دیکھنے کا انتظام کر لیا ہے میچ کے ساتھ ساتھ مٹھائیاں اور نمکین چیزیں بھی استعمال ہوں گی قصور سے ہمارے نمائندے اثر قصوری ساتھ ہماری ساتھ لائن پر موجود ہے اثر قصوری بتائیے گا آج میچ ہے مزے مزے کے بکوان بھی ہوں گے میچ بھی ہوگا کس طریقے سے انجوائی کریں گے قصور کے جو شہری ہیں جی آلت پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہو رہا ہے پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کسور کے شہری بھی کسور کے شائکینے کرکر کے کھلاڑی بھی کسور کے لوگ بھی بہت پرجوش ہیں اور میچ دیکھنے کے لیے انہوں نے گھروں کے اندر امنا انظامات کیے ہوئے ہیں اور لوگ بیکریز میں سامان لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں میں بات کرتا ہوں یہاں پہ آئی ہوئے کچھ لوگوں سے ان کا آج کے میچ کے حوالے سے کیا کہنا ہے جی اب بتائیں گے آج پاکستان اور بھارت کا ایک تاریخ ہی میچ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ خوش کرتا ہوں کہ پاکستان آج تھا جو ورلڈ کا میں پاکستان سے انڈیا بھارت سے کبھی نہیں جیتا سب سے پاکستان جو ہے وہ بھارت کو اس میچ میں بیٹ کر کے ایک تاریخ نئی تاریخ رقم کرے گا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پاکستان کے ہر پلئر جو ہے وہ ہر ہنڈر پرسنٹ ہر شعبہ میں فلڈنگ بیٹنگ اور بولنگ میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے نو اپنا دے گا تمام شہریوں کو تمام شائقین یہ امید ہے کہ پاکستان کے کھلاری آج کا میچ مکمل توانائی کے ساتھ کھلیں گے اور برچر کا اس میں کامیابی بھی حاصل کریں گے میں بات کرتا ہوں یہاں پہ آئے ہوئے کچھ اور دوستوں سے ان کا آج کے میچ کے حوالے سے کیا کہنا ہے جی اب بتائیں گے آج پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کو کیا امید ہے کونسی ٹیم فضا حاصل کرے گی اور کونسی ٹیم کامیابی حاصل نہیں کرے گی اور یہ جیت آج کے میچ کی کس کا مقدر بنے گی سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کو مبارک بات دوں گا اور اپنی ٹیم کے لئے دعا گوں کہ ماری ٹیم آج کا میں زمین جیتے ہماری ٹیم موسیقی